اسلام علیکم میرا نام جاوید اقبال ہے اور سکھر سے حیدر آباد کی طرف جائیں تو گمبٹ کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں یہ حضرت سچل سرمست کا مزار ہے اور میں اس کے احادے میں بیٹھا ہوں حضرت سچل سرمست سترہ سو انتالیس اس میں پیدا ہوئے تھے تو غالبا یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں زہیر الدین بابر کی یہاں حکومت تھی یا اس کے قریب قریب کا زمانہ تھا مغلوں کا شروع تو آپ جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں ان کا کلام پڑا جا رہے ہیں اچھا آپ جو ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے ساری شریع تعلیم حاصل کی سات سال کے عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد جو مرمجہ علوم تھے جن میں اردو فارسی عربی منطق اور جو ایک عالم بننے کے لیے علوم چاہیے ہوتے ہیں وہ مردہ کے زبان لنگویسٹکس اور ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی انہوں نے حاصل کیے لیکن ان کا جو مین میدان تھا وہ میدان دین کا علم اور اس کے بعد ایک طریقت کا علم اور ایک صوفیانہ علم تھا تو وہ انہوں نے ان کے والد کا انتقال بہت ہی چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا ان کی امور بہت چھوٹی تھی تو ان کے چچا تھے وہ بھی اسی لائن کے ایک صوفی تھے تو ان سے انہوں نے ایک تربیت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خدادات صلاحیت دی ہوئی تھی شائری کی تو انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے سے اپنی وہ ساری فلوسفی اور وہ جو سارا صوفیانہ احساس تھا اس کو اپنی شائری کے میں سمویا شائری کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک بہت رول موڈل بھی تھے یعنی جو ان کی شائری تھی تو ان کی اپنی شخصیت کا ایک حصہ تھا اگر آپ ان کی شائری کا اور ان کی پوری فلوسفی کا فلاسہ جاننا چاہیں تو وہ بختصر یہ ہے کہ وہ پوری کے پوری روایت جو منصور حلاج حضرت فرید الدین اتار اور جنید بغدادی اور شمس تبریز یہ جو سارے مجزور مزرگ تھے جو کہ فلسفہ ہماؤست یعنی اس فلسفے پر کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی ذات ہے اور باقی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے پرانا ایک شیر کہا تھا جو دکھتا ہے نظر کا باہما ہے جو دکھتا ہے نظر کا باہما ہے وہی ایک ذات ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ سارے مزرگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ خدا کی ذات کا پرتو ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بس اللہ کا عقص ہے اور جب یہ سارا کا سارا خدا کی ذات کا پرتو ہے تو یہ جو انسان ہے جو کہ ان اللہ کی تخلیقات میں سے سب سے خوبصورت تخلیق ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے لہذا ان کے فلوسفی کے اندر جو خدا تک پہنچنے کا راستہ تھا وہ اپنی ذات کو مٹانا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس فرق کے بغیر کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے کس عقیدے سے تعلق ہے کس ذات سے تعلق ہے کس رد سے تعلق ہے ان سارے عقائد سے بالا در ہو کر انسان کی بحثیت انسان قدر کرنا خیال کرنا اور محبت کرنا یہ بنیادی طور پر ایک راستہ تھا جو انہوں نے چنا جس راستے کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے اور اپنی ساری بات کو انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے پیش کیا یہ ابھی آپ کو بیک گراؤنڈ میں شاید کچھ آواز جو ہیں وہ ان کا کلام جو آواز آ رہی ہوگی تو عمومی طور پر تو ان کا کلام جو ہے وہ سندھی زمان میں موجود ہے لیکن شاید یہ کم لوگوں کو پتا ہو کہ آپ نے اردو میں سرائکی میں فارسی میں ان ساری زمانوں کے اندر بھی اپنی شاعری کی اور گیارہ شاعری کی کتابیں ان کی موجود ہیں تو جب وہ یہ سندھی زمان میں لکھتے تھے تو اپنا تخلوس اور اپنے آپ کو سچو یا سچل کہہ کر بلاتے تھے لیکن جب وہ فارسی میں لکھتے تھے تو اپنے آپ کو آشکارہ آشکارہ کہہ کر اپنا کلام سناتے تھے ان کی کلام کی کتابیں یہاں موجود ہیں ان کے امدو تجبے میں بھی موجود ہیں تو مجھے یہاں آدھر بہت اچھا لگ رہا ہے میں مثلا میں آ رہا تھا حیدر آباد سے اور رستے میں میں نے لکھا وہ دیکھا کہ ان کا مزار تو میں نے سوچا کہ میں یہاں ضرور آؤں کیونکہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اس دنیا کے علاوہ ایک روحانی دنیا بھی ہمارے اردگرد موجود ہے جو کہ ہماری سائنسی وہموں کو مارک میں نہیں ہے تو ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے لیکن آخر یہ لوگ انہوں نے یہاں دنیا وقت گزارا اور وقت گزار کر یہاں ایک فیض پہنچایا اور ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبت کی فضا قائم ہوئی تو اگر آخیر میں آپ لوگوں سے پوچھیں کہ حضرت سچل سرمست کی شائری اور ان کا جو کلام ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے اس کی مختصر بنیاد کیا ہے تو حضرت سچل سرمست کی مختصر بنیاد یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اہم بات محبت اپنی ذات سے بھی محبت اپنے اور خاص طور پر مجھے ان کے ایک ایک جو ان کا جو غزل یا جو اس کا شیری تھا جس کا میں نے حضرت تنجمہ سنا وہ یہ تھا کہ جو شخص اپنے آپ سے اور اپنے محول سے اور اپنے اردگرد کے رہنے والے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا وہ اللہ سے محبت کیسے کرے گا لہٰذا اپنے آپ سے بھی محبت کرنا اور اپنے محول سے بھی محبت کرنا اپنے انوائرمنٹ سے محبت کرنا اور اپنے اردگرد جتنے لوگ ہیں یہ نہ دیکھنا کہ وہ غریب ہے وہ امیر ہے وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے وہ کیا ہے اس کا کیا مذہب ہے اس سے ویسے ان انسان محبت کرنا یہی نجات کا اصل دریان شکریہ شکریہ شکریہ